بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ رمضان کہیں ای ہوب کہ آپ سب لوگ ایکسائٹڈ ہوں گے نروس بھی ہوں گے اور آپ سب لوگوں نے پلان تو کیے ہوں گے اگر نہیں کیے تو پلان کر لینا آپ کو کیا سب چیزیں رمضان میں کرنی ہے اور کیا سب چیزیں آپ کو رمضان میں ایوائیڈ کرنی ہے مجھے پتہ ہے کہ ہم سب لوگ جو کچھ بھی پلان کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ تو ہم لوگوں سے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے بٹ تھوڑا سا تو ہم لوگ اٹمٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے بہت سارے پلان کیے ہوئے تو اٹلیس تین چار تو کر سکتے ہیں کمپلیٹ یہ پلان کر لیں کہ آپ کو کتنا خوران پڑنا ہے مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ تین یا چار بار یا پھر اس سے زیادہ بار خوران کمپلیٹ کر دیتے ہیں رمضان میں جیسے کہ آپ کوئی سپیڈ کمپٹیشن اٹن کر رہے ہیں کون زیادہ خوران کمپلیٹ کر سکتا ہے سبحان اللہ اس سے کیا فائدہ ہے کچھ بھی تو نہیں ہے آپ کو تو پتا ہی نہیں چلے گا کہ خوران میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں گویڈنس دی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا سب خوران میں باتیں بتائی ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں چلے گا اگر ایسے آپ جلدی جلدی میں خوران کمپلیٹ کریں گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہمیں میننگ کے ساتھ قرآن پڑھنی ہے قرآن کو سمجھنا ہے اگر ہم لوگ قرآن کو سمجھے گے تو جو کچھ بھی اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا تو ہم لوگ اس چیز کو ہمارے لائف میں ہم لوگ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ اٹلیسٹ کوشش تو کر سکتے ہیں تو ہمیں ایسے قرآن نہیں پڑھنا ہے ہمیں میننگ کے ساتھ قرآن کو سمجھ کے قرآن پڑھنی ہے آپ کو ایک ٹائم بھی رکھ لینا کہ کب کب آپ کو قرآن پڑھنا ہے آپ کو قرآن کو میننگ کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے یہ سب چیزیں آپ ابھی سہی پلان کر لینا اگر آپ کے پاس ٹرانسلیشن والی قرآن نہیں ہے میننگ والی نہیں ہے تو آپ خرید لینا یا پھر آن لائن بھی مل جاتا ہے آن لائن تو آج کل آپ کو ہر لانگویج میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے بھی آپ کمفٹیبل ہو اس طریقے سے آپ پلان کر لینا with meaning کے ساتھ قرآن ضرور پڑھنا آپ at least آپ کے روز میرا کے لائف سے تھوڑا سا تو آپ ٹائم نکال سکتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے یہ ایک پلان بنا لینا دوسرے نماز جب احضاں ہوتی ہے تب ہی آپ کوشش کریں کہ نماز پڑھ لیں دیلے نہ کریں آپ ایسا سوچ کے بیٹھیں گے پانچ منٹ کے بعد دیس منٹ کے بعد ایسا ٹائم جائے گا تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے ٹائم سے اور ایسے نہیں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے تو آدھے دورے دل سے جا کے آپ جائیں نماز پر کھڑے ہو کہ نماز پڑھنے نہیں ایسا نہیں کرتے دل سے خوشی سے مجھے نماز پڑھنی ہے آپ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے تو بینا گلتی کیے اچھے سے خوش ہو کہ دل سے آپ نماز پڑھ لیں پانچ وقت کی نماز کمپلسری کر لینا نماز کو ڈیلے مت کرنا نماز کو چھوڑنا نہیں یہ بھی آپ پلان کر کے رکھیں جو آپ کو سورے پڑھنے ہیں نماز میں اگر آپ کو مشٹے کھو رہے ہیں پڑھنے میں تو رمضان سے پہلے آپ اس کو صحیح کر لیں اور یہ آپ پلان کر لیں کہ آپ کو کیا کیا دعا مانگنی ہے رمضان میں اللہ تعالی سے تو اس سے نا آپ کو نماز پڑھنے میں اور زیادہ انٹریسٹ آ جائے گا نماز میں تو اس کی میننگ کو آپ جان لیں گے سمجھ لیں گے تو آپ کو اور کوئی انٹریسٹ آ جائے گا نماز پڑھنے میں تو آپ نماز ٹائم سے پڑھیں نماز کو خزا نہ کریں نماز کو نہ چھوڑیں اور تیسری بات کھانے پینے میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنی پڑے گی کچھ لوگ ایسا کھاتے ہیں کہ آج آپ لاسٹ کھا رہے ہیں کل تو آپ کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں ایسا کھاتے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں ہلدی تو کھاتے نہیں ہیں اگر ہلدی کھاتے ہیں تو پانی زیادہ پییں فروٹس کھائیں ون ترڈ آپ کو پانی پینی ہے ون ترڈ کھانا کھائیں اور ون ترڈ سانس لینے کی بھی جگہ رکھنی چاہیے آپ کو اپنے پیٹ میں تو ہلدی کھانا کھائیں اور اتنا بھی پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے کہ جس سے آپ کو نیند آ جائے کھانا نا تھوڑا سا کم کھایا کریں سارے دن آپ کو بھوک لگتی ہی ہے اگر آپ زیادہ بھی کھا لیں گے نا یہ سوستے ہیں کہ اگر میں نے سیرے میں زیادہ نہیں کھایا تو میں مجھ سے روزہ نہیں رکھا جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے کوشش کریں کہ ہلکا پھلکا سا کھا لیں پیٹ بڑھ کے کھا لیں گے نا پھر آپ کو فجر کی نماز بھی پڑھنی نہیں ہوگی آپ ڈیلے کریں گے یا پھر چھوڑ دیں گے یا پھر سو جائیں گے ایسا نہیں اگر آپ کو کافی یا چائے پینے کی عادت ہونا تھوڑا بہت تچال دارتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو دن میں بہت زیادہ کپس پینے کی عادت رہتی ہیں نا تو ان لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو رمضان سے پہلے ہی نا اگر آپ تین کپ چار کپ چائے یا کافی پیتے ہیں تو کٹ ڈاؤن کریں ایک یا دو کپ پر آئے تاکہ آپ کو رمضان میں زیادہ تکلیف نہ ہو جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہونا ذکر کرنا سٹارٹ کریں سبان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سب نا زبان پہ ہلکے سے لگتے ہیں لیکن اس کا عجر بہت زیادہ ہے جب بھی آپ فری ہوں گے کیونکہ جب بھی آپ فری ہوں گے نا تب آپ کا دماغ موبائل کے طرف جائے گا ٹی وی کے طرف جائے گا تو اس ٹائم میں آپ ذکر کیا کریں تو ابھی سے ہی آپ پلان کر لیں کہ آپ کو کیا کیا ذکر کرنا ہے کیا کیا دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا آپ کو پڑھنا ہے یہ سب ابھی سے ہی پلان کر لیں یہ تھوڑے سے ٹپس ہیں اور نیکس چیز شوشل میڈیا کو تھوڑا سا ایوائیڈ کریں کیونکہ جب بھی آپ فری ہوں گے تو آپ کا دماغ وہیں پہ جائے گا نیٹفلکس پہ جائے گا یوٹیوب پہ جائے گا اور جو کچھ بھی آپ شوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انسٹاگرام ان سب چیزوں پہ آپ ٹائم زیادہ نہ سپینڈ کریں تھوڑا سا ٹائم تو ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک بار آپ یوز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ٹائم زہر چلا جائے گا پھر افتیار کا ٹائم ہو جائے گا تو ایسا نہ کریں جتنا ہو سکے اتنا ایوائیڈ کریں اسلامی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور زیادہ سنت کو فالو کرنے کی ٹرائی کریں رمضان کے ٹائم میں کیونکہ اس رمضان میں اگر آپ ٹرائی کریں گے نا تو آپ کو ایک ہیبٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگ 30 ڈیس فالو کرتے ہیں نا تو ایک عادت بن جاتی ہے رمضان کے بعد میں بھی آپ یہ سب چیزوں کو کانٹینیو کر سکتے ہیں تو کوشش کریں تھوڑے سا ٹپس فالو کرنے کے لئے تھوڑا سا پلان ابھی سے بنا کے رکھنے کے لئے جو کچھ بھی چیزیں آپ کو رمضان میں ضرورت پڑتی ہے اس چیز کو رمضان سے پہلے ہی پریپیر کر کے رکھیں اور عید کے کپڑوں کے شاپنگ کے لئے سب نا ابھی سے ہی آپ ریڈی کر کے رکھیں ایٹ نہیں کی رمضان کے ٹائم میں آپ کا سارا رمضان یا پھر آدھا رمضان آپ کو کپڑے میں ہی کون سے کپڑے پیننے ہیں کون سے کپڑے خریدنے ہیں کہاں سے خریدنے ہیں ان سب چیزوں میں ہی چلا جائے گا پھر تو اسی لئے رمضان سے پہلے ہی یہ سب چیزیں سوچ کے پلان کر کے رکھیں انشاءاللہ آپ کا رمضان بھی اچھا سے گزر جائے گا میں ہوبکہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تھوڑا سا ہلفل ہوا ہوگا تو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ خبول فرمائے اور ہم سب کی گناہوں کو معاف کریں آمین موسیقی